لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابھی ایک سوال لے لیتے ہیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب کسی کی موت کی قبر آتی ہے تو اس قبر آنے پر ہم سور فاتحہ کیوں تلاوت کرتے ہیں یہ مسائل میرا بھائی کا بھی یہ مسائل رہے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ان کو مسائل بنا کر پیش کرتے ہیں اور جو کم علم لوگ ہوتے ہیں جو ناہل لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو پھیلانے میں بڑا مدد کرتے ہیں اور اس طرح کی جو فتنہ پرداز لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر تو دین کا لبادہ اڑ کر علماء بن کر سامنے آتے ہیں لیکن پسے پرتا وہ لوگوں میں ایک افراد تفریح پیدا کرتے ہیں حالانکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے اب دیکھیں نا قرآن کی آپ آیت دیکھیں کیا قرآن میں اس بات کی ممانعت ہے کہ آپ مرنے والوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت نو علیہ السلام کبھی اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرتے یہ تو سورہ نو کی آیت ہے رب اغفر لی ولی والد ایہ اچھا اسی طرح آپ نے خود بات میں ایک اور دعا سنی ہوگی جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے اب دیکھیں نا بڑی کومن سے دعا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اے اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اور مسلم مردوں اور مسلم عورتوں کو الاحیاء منہم الامواد جو ان میں سے زندہ ہیں انہیں بھی معاف کر اور جو مر گئے انہیں بھی معاف کر تو دعائیں بھی اس سے ثابت ہیں اچھا اب آ جائیں کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے والوں کے لیے دعا کی بالکل دعا کی اچھا اب سورہ فاتحہ کا جہاں تک بات ہے تو سننے ابن ماجہ اٹھا کے دیکھیں آپ اس میں بڑی واضح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا افضل ذکری لا الہ الا اللہ کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور افضل دعائی الحمدللہ اور بہترین دعا سورہ فاتحہ تو اگر مجھے کسی اپنے بھائی کی یا بہن کی موت کی اطلاع ملی ہے تو کیا میں اس کے لیے سب سے بہترین دعا نہ کروں جو میرے پاک نبی نے مجھے کہا ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے سب کے لیے بھی ہدایت ہے اور اللہ کے ہاں سب کے لیے مغفرت ہے تو میرا بھائی یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں جو اس طرح کے مسئلوں میں آپ کو الجھاتے ہیں اول تو آپ الجھے نہیں دوسرا یہ ان سے کہیں آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ جا کر کچھ متعلق کریں ادھر ادھر کی باتیں سن کر آکے ہمارا دماغ نہ خراب کریں کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو چند باتیں بتا کے بڑا امپریس بھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ ان سے اگر پوچھ رہا ہے کہ حضرت یہ بخاری شریف جو آپ بات بات پر کوٹ کرتے ہیں یہ بخاری شریف کی جو کتاب ہے اس کا طرح نام بتا دیں اچھا گر یہ آپ کو بہت مشکل لگتا ہے تو جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے انہی کا نام بتا دیں ان میں سے اکثر لوگوں کو امام بخاری کا نام بھی نہیں بتا ہوگا کنیت تو بڑی دور کی بات ہے ان کا جو given name ہے وہ بھی نہیں بتا ہوگا ان کے والد کا نام تو بہت دور کی بات ہے اور بخاری شریف کا نام بھی نہیں پتا ہوگا جو بخاری شریف بات بات پر کوٹ کرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں نا اسے بخاری اور مسلم میں دکھاؤ مجھے یہ بتا دو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے کبھی اپنی کسی بھی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ بابا میرے سوا کسی اور کتاب سے حدیث نہ لینا تو اب ان جاہلوں سے آپ یہی کہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اور آپ جا کے میرا بھائی پہلے آپ متعلنہ کریں پھر ہم بات کریں گے تو خیر بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور جہاں تک عیسال سواب کا تعلق ہے اس میں قرآن شریف کے عیسال سواب ہونے میں آئمہ اربعہ چاروں اماموں میں ایک بات پر اختلاف ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیسال سواب باقی ذرائع سے تو ہو سکتے ہیں لیکن قرآن شریف کا سواب عیسال سواب کے لیے نہیں ہو سکتا صرف پڑھنے والے کے لیے ہے اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دونوں اس بات پر اگریڈ اپون ہیں کہ جہاں دوسری چیزیں عیسال سواب کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں تو قرآن تو ان سے کئی زیادہ افضل ہے تو قرآن بھی عیسال سواب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو اگر کوئی حملی آپ سے اس بات میں کوئی بات کریں تو آپ کہیں بابا یہ تو تمہارے اپنے امام کا فتوہ ہے تم کیا بات کرتے ہو یہ وہابی جو ہے یہ اپنے آپ کو حملی کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں بابا یہ تو تمہارے اپنے امام کا فتوہ ہے تم کیا بات کرتے ہو اور جہاں تک شوافع کا تعلق ہے اور مالکیوں کا تعلق ہے تو ہم نے اپنی ساری زندگی شوافع میں گزاری ہے مسئلہ میرا بھائی یہ ہے کہ یہ مسئلے کبھی مسئلے رہے نہیں یہ مسئلے آج پیدا کر دیے گئے ہیں کچھ فتنہ پرداز لوگ شامل ہو گئے ہیں دین کا لبادہ اڑ کے بڑے بڑے جبے وغیرہ پہن لئے ہیں وہ سر پر ٹوپیاں رومال وغیرہ بھی باندھ لئے ہیں لیکن یہ دین کا کام نہیں کر رہے یہ فتنے زیادہ پھیلا رہے ہیں خیر اللہ سب کو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اور یہ اپنی دکانیں چمکانے کے لئے دین کو خدا رہا مت استعمال کرو امت محمدیہ کا بٹوارہ نہ کرو اللہم صلی وسلم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مَحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم